بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقدم اے بڑھانے والے تنہائی میں ڈر لگتا ہو تو اس عسم کو کسرت سے پڑھتا رہے بھی خوف ہو جائے گا اور اہر حضیت وہ بلاس محفوظ رہے گا دشمن پر فتح حاصل ہوگی ہنگامی حالات میں بھی اس کا ویڈ کرنا بہت مفید ہے دو سو پندرہ مرتبہ روزانہ پڑھنے سے مقدم حیثیت حاصل ہوگی یا مؤخیرو اے پیچھے کہنے والے اس عسم کو جو شخص روزانہ 184 مرتبہ پڑھتا رہے گا تو اس کا خاتمہ بلخیر ہوگا توبہ نصیب ہوگی نفس امارا را راست پر آ جائے گا دشمن دور رہے گا نیکی کی طفیق ملے گی یا اوہلو اے سف سے پہلے دورانے سف اس عسم کا وزیقہ بہت مفید ہے پوری کامیابی کے ساتھ اپنے اہل و ایال میں واپس آئے گا باغے ہوئے کو واپس لانے کے لیے بعد نماز عشاء ایک ہزار مرتبہ پڑھیں بعد نماز فجر ایک سو مرتبہ پڑھتے رہنے سے حاجت پوری ہوگی خلقت مہربان ہوگی نماز میں خود دل لگے گا اور خود الہی میں اضافہ ہوگا اے سف سے آخر میں رہنے والے اگر کسی شخص نے زندگی بھر میں کمل نہ کیا ہو تو اس حسم کو ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ پڑھنے سے توبہ قبول ہوگی خاتمہ پھل خیر ہوگا عزت میں اضافہ ہوگا دشمن پر غلبہ رہے گا اے باتین اے سب سے پوشیدہ اگر کسی شخص کے دل میں بورے وسوسے پیدا ہوں تو اس حسم کو ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھ لیا کرے تو دل پکیزہ ہو جائے گا یہ چار اسما ایک آیت میں مجود ہیں اگر یہ آیت تلاوت کی جائے تو بیک بیک چار اسما آگے فائدے حاصل ہوں گے اگر کوئی شخص بارش یا سلاب میں فس گیا خطرہ ہو تو یا والی قبول کرے ہر آپ سے محفوظ رہے گا اگر افعاد کا خطرہ ہو تو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے گھر میں چھڑھ کے سلاب سے محفوظ رہے گا ویران جگہ پر پڑھنے سے ویران جگہ آباد ہو جائے گی یا متعالی اے سب سے بڑھتر مقدمے سے نجات کے لیے اسے قصر سے پڑھیں انشاءاللہ مقدمے میں کامیاب ہی ہوگی اگر پہ مشکل در پیش ہو تو وہ بھی آسان ہو جائے گی اگر حیث تکلیف سے آتا ہو تو حیث والی عورت اس اسم کا وزیدہ پڑھتی رہے تکلیف سے نجات ملے گی شوہر کے دل میں بے بنا محبت پیدا ہوگی جس شخص کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو تو وہ اس اسم کو سات مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر لیا کرے اور اللہ کے سپور کر دے بچہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا شعبی اور زانی یہ اسم پڑھنا شروع کر دے تو اس کے دل سے گناہوں کی رغبت دور ہوگی اور نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا یا تواب اے توبہ قبول کرنے والے نمازہ چارس کے بعد جو شخص اس اسم کو تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھے گا تو اس کی سچی توبہ کی تفیق ملے گی خاتمہ بالخیر ہوگا اور قبر کے منازل میں کامیابی حاصل ہوگی